ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا ہے آپ تشریف نہیں لائے آپ سے ملقات کو جی چاہتا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی کا قیام مصر میں تھا اس لئے وہاں شوافع زیادہ ہیں جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراں اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلان دن فلان تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی احتمام کیا اور لوگوں کو بتایا اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں اللہ تعالی نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لئے شہر سے باہر تشریف لے گئے اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی امام شافعی رحمت اللہ علی کے معتقد تھے وہ بھی امام صاحب کے استقبال کے لئے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی وزراء اور عمراء بھی آگئے وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی پہنچ گئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لئے بہترین کھانے کا انتظام فرمایا اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے مگر وہ کھاتے رہے لوگ بہت متعجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی نے تو ان کی بہت تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہمگویاں ہونے لگیں لیکن کوئی کچھ نہ بولا پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کے لئے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی کی بچیوں نے ایک مسلح بچھا دیا مسواک رکھ دی استنجا کے لئے پانی رکھ دیا اور وضو کے لئے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تحجت کے لئے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اس زمانے میں رات کو تحجت کے لئے اٹھنا ایک عام معمول تھا اللہ بچائے آج کے ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک محول ہو گیا ہے کہ صبح آٹھ بجے اور نو بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تحجت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قائم اللہ ہوا کرتے تھے اور جو علماء اور صلحاء تھے وہ تو رات کے وقت عبادت ہی کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو بھی تحجت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بارحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی نے رات کو اس وقت کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا چلے گئے جیسے ہی وہ نماز کے لئے نکلے تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی کی بچیاں اس کمرے میں آگئیں تو وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسا ہے کہ ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے نہ مسواک استعمال ہوئی نہ ہی استنجے والا پانی استعمال ہوا اور نہ ہی وضو کے لئے پانی استعمال ہوا سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی تھا جیسا رکھ کے گئی تھی اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ چونکہ شاہد حضرت نے رات کو زیادہ کھایا اس لئے تحجد کے لئے آنکھ نہیں کھلی جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے لئے وضو کے لئے پانی جو رکھا تھا وہ بھی استعمال نہیں ہوا معلوم ہوا کہ رات کو تحجد کی نماز بھی نہیں پڑی اب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علی کو بھی تشریف ہوئی لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا ہے اور جس کمرے میں آپ کے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کیلئے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئیں کیا بات ہوئی آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ بات کچھ اور ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لئے آپ کے دستر خان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دستر خان تک انوارات کی بارش ہو رہی ہے جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے اس لئے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے اس لئے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا اور پھر حلال کھانے سے بدحضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ سریعہ الحزم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزوے بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدحزمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لئے آرام کا انتظام فرمایا تھا وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو یا آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غزائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی اور جب میں سونے کے لئے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی لہٰذا میں لیٹے رہا اور لیٹے لیٹے قرآن اور حدیث میں غور کرتا رہا حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی اور اس رات میں نے قرآن اور حدیث سے ایک سو مسائل مستمبت کر لیے اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن اور حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا استمبات کرتا رہا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا اسی لئے تحجت کے وقت نہ تو پانی کی ضرورت پیش آئی نہ مسواق کی ضرورت پیش آئی اور وہی عشاء کا وضو میرے لئے فجر میں کام آیا یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے معافی مانگو ان کا تو یہ عالم ہے واقعی ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غزہ میں مشتبہ غزہ کا بڑا دخل ہے اس لئے ہم حرام اور مشتبہ غزہ سے بچنے کی کوشش کریں خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غزہ سے بچائیں کہ کسی کے پیٹ میں حرام غزہ نہ جانے پائے ورنہ اس کے وبال سے نہ بچ سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام غزہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ